ایک بیماری جب دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیل جائے تو اسے وبا کہتے ہیں موجودہ دور میں کووڈ نائنٹین کو وبائی مرس سمجھا جاتا ہے یہ مولک وائرس چین سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ آج دنیا کے دو سو سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اس وجہ سے تمام ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا ماضی میں بھی بہت سی وبائی امراض بہت ساری زندگیوں کو متاثر کرنے کا سبب بنی ہیں اور کچھ تو ان میں سے اتنی خطرناک تھیں کہ ان کی وجہ سے لاکھوں کرونوں لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی سب سے خطرناک وبائی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں رشین فلو جسے ایشیاتک فلو بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی مولک بیماری تھی جس نے دنیا میں لگ بگ 10 لاکھ افراد کو ہلاک کیا یہ وبا 1889 میں شروع ہوئی اور یہ انیسویں صدی کی سب سے بڑی وبا تھی اس وبا کے ابتدائی کیسز وستی ایشیا کے علاقے بخارہ شمال مغربی کینیڈا کے اتھاباسکا اور گرین لینڈ میں رپورٹ ہوئے چھے ماہ کے اندر ہی اس وبا نے روس کے سینڈ پیٹرز برگ کو متاثر کر دیا اور چار ماہ بعد یہ انفلوینزا پورے شمالی نفسکورہ یعنی نارڈن ہیمیسفیر میں پھیل گئی دنیا بھر کے شیری علاقوں میں تیزی سے عبادی میں اضافہ اس کے پھیلاؤ کا سبب بنا تھرڈ کالرہ پینڈیمک یا حیزے کی تیسری وبا جو 1852 سے 1860 تک جاری رہی حیزے کی پہلی دو وبائی بیماریوں کی طرح تیسری بھی ہندوستان میں شروع ہوئی اور پھر ایشیا یورپ شمالی امریکہ اور افریقہ میں پھیل گئی 1854 جسے بترین سال کہا جاتا ہے اس سال میں حیزے نے برطانیہ میں 23000 افراد کو ہلاک کیا ان میں سے تقریباً 10000 کا تعلق لندن سے تھا حیزے کی اس تیسری وبا کے دوران تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے زیادہ تر امباد روس، شکاگو، ٹوکیو، سپین، ونزویلا اور برازیل میں ہوئیں برطانوی ڈاکٹر جان سنو نے الودہ پانی کو اس وبا کی منتقلی کی وجہ کراہ دیا سمال پاکس 1520 صدیوں سے چیچک یورپ، ایشیا اور عرب میں خطرہ تھی ہر دس میں سے تین متاثرہ افراد کی اس سے موت ہوتی یورپین ایکسپلورر نے اس وائرس کو نئی دنیا یعنی امریکہ لائیا جہاں مقامی لوگ اس وبا سے محفوظ نہیں رہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ امباد میکسیکو اور یوئیس اے میں ہوئیں 1520 میں آنے والی چیچک کی وبا نے ایسٹک سلطنت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا شمالی اور جنوبی امریکہ میں چیچک نے سو سال کے عرصے میں نوے فیصد آبادی کو ختم کر دیا میکسیکو میں تو اتنی امباد ہوئیں کہ آبادی ایک کروڑ سے کم ہو کر صرف دس لاکھ رہ گئی البتہ اس مولک وائرس نے ایسٹک اور انکس سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا کہ ہسپانیوں نے بڑی آسانی سے ان پر قبضہ کر دیا کیونکہ وہاں کی عبادی اتنی کم تھی کہ وہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے چیچک کی ویکسین دریافت ہونے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1980 میں اس مولک مارس کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا انٹو نائن پلیگ جسے پلیگ آف گیلن بھی کہتے ہیں تاریخ کی مولک وباؤں میں سے ایک وبا تھی یہ تاؤن 165 عیسویں میں شروع ہوئی اور 180 عیسویں تک رہی اور اس نے تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کی جانے لیں رومیوں اور پارٹھیوں کی جب جنگ ہوئی تھی تو واپسی پر رومی یہ بیماری اپنے ساتھ لائے یہ بیماری ایشیا کوچک سے شروع ہوئی اور پھر یونان اور اٹلی تک پھیل گئی اگلی دو دہائیوں میں یہ وبا رومی سلطنت میں اتنی پھیلی کہ روزانہ دو ہزار سے زائد افراد اس سے مرنے لگے کہا جاتا ہے کہ پوری رومی سلطنت کا سات سے دس فیصد حصہ اس وبا کی وجہ سے مارا گیا یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ سلطنت کے حکمران مارکس آریلیس اور لوسیس ویرس دونوں اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہوئے بیسویں صدی میں دوسری بڑی انفلوینزا وبائی مارز انیس سو ستون کا ایشین فلو تھا اس وبا کی وجہ سے دس لاکھ سے زائد لوگوں کی امباد ہوئیں یہ وبا انیس سو چھپن سے انیس سو اٹھاون تک رہی شروع میں یہ وائرس چائنہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا کچھ ہی مہینوں میں یہ فلو امریکہ اور برطانیہ تک پہنچ گیا انیس سو اٹھاون میں صرف تین ماہ کے دوران امریکہ میں ستر ہزار کے قریب امباد ہوئیں آخر کار ویکسین نے اس وبا پر کابو پا لیا جیسے آج کوویڈ نائنٹین میں حکومت نے لوگوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کی ہے کچھ اسی طرح سولہ سو پینسٹھ میں دوسرے تہون کی وبا کے دوران ہوا تھا جب تمام عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا اور بیماروں کے گھروں کو سیل کر دیا گیا اس وبا کی وجہ سے صرف لندن کی عبادی میں پندرہ فیصد کمی آئی اور وہاں امباد ایک لاکھ سے زائد ہوئیں اور جب کسی گھر میں تاؤن آ جاتا تو تروازے پر ایک سرک سلیپ پینٹ کر دی جاتی جس پر لکھا ہوتا خدا وند ہم پر رحم کریں تھرڈ پلیک پینڈیمک جسے تاؤن کی تیسری وبا بھی کہتے ہیں سن اٹھارہ سو پچپن میں شی فنگ شینشاہ کے دور میں چین میں پھوٹ پڑی اس تاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہنگ کانگ اور ہندوستان کو ہوا اس وبا سے ہندوستان میں ایک کروڑ لوگوں کی امباد ہوئی یہ بیماری ابتدا میں چین کے صوبے یونان میں پیسو کے ذریعے پھیلی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ وبا دنیا سے بلکل ختم ہو گئی ایڈز کا سب سے پہلا کیس 1976 میں کانگو میں رپورٹ ہوا 1981 سے لے کر اب تک ساڑھے تین کروڑ لوگ اس سے مر چکے ہیں اور آج بھی تقریباً تین کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہیں ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق افریقہ سے ہیں جہاں کی پانچ فیصد عبادی ایڈز کا شکار ہے جدید علاج ہونے کی وجہ سے ایڈز کی تباہکاریوں میں کمی ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2005 اور 2012 کے درمیان ایڈز سے ہونے والی سالانہ عالمی امباد 2.2 ملین سے کم ہو کر سپینش فلو تاریخ کی سب سے مولک وبا 1918 میں شروع ہوئی اور اس نے دنیا کی ایک تہائی عبادی کو یا تقریباً پانچ سو ملین لوگوں کو متاثر کیا یہ تصور کیا جاتا ہے سپینش فلو کی وجہ سے پانچ کروڑ لوگوں کی امباد ہوئی جس میں تقریباً سات لاکھ امریکی شامل ہیں اس وبا کی پہلی لہر 1918 میں موسم بہار میں آئی جو کہ مائلڈ تھی جبکہ دوسری لہر بہت خطرناک تھی اس فلو کو سب سے پہلے یورپ میں دیکھا گیا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا یہ وبا اتنی خطرناک تھی کہ اس سے متاثر ہونے والے چند گھنٹوں یا پھر کچھ دنوں میں ہی مر جاتے ایک سال تک امریکہ میں رہنے کی وجہ سے اس وبا سے وہاں کے لوگوں کی استن زندگی میں بارہ سال کی کمی آگئی لوگوں کو ماسک پہننے کا حکم دیا گیا اور اس وقت تک کاروبار بند رہا جب تک اس وارس کا اثر ختم نہیں ہوا تاریخ کی ایک انتہائی تباہ کن وبای بیماری جسے گریڈ بابونک پلیگ یا بلیک ڈیتھ کہتے ہیں یہ وبا چین میں 1330 کی دہائی میں شروع ہوئی چونکہ چین ایک مسروف ترین تجارتی ملک تھا اس وجہ سے یہ بیماری جلدی دوسرے ملکوں تک پھیل گئی تیرہ سو سنتالیس میں یہ بیماری یورپ تک پہنچ گئی اور صرف پانچ سال بعد اس وبا کی وجہ سے دو کروڑ لوگ موت کا شکار ہو گئے خیال کیا جاتا ہے یہ وبا جرسینیا پیسٹس نامی بکٹیریہ کی وجہ سے ہوئی یہ مرز زیادہ تر لوگوں میں متاثرہ چوہوں اور پسو کے کٹنے سے پھیلتا تھا اس وبا میں بخار کے ساتھ لف نورز کی سوجن ہو جاتی تھی اس بیماری میں جلد پر سرخ رنگ کے نشان پڑ جاتے جو کہ سیاہ نشانوں میں بدل جاتے اسی وجہ سے اسے بلیک ڈیتھ کہتے تھے اس وبا سے یورپ میں تقریباً دس سے ساٹھ فیصد عبادی متاثر ہوئی اور پوری دنیا میں تقریباً سات کروڑ سے بیس کروڑ تک ہلاکنے ہوئی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی